اسلام علیک ورحمت اللہ انجینئر محمد علی مرزا نے علمہ خادم حسین بابا رزوی صاحب کے بارے میں کچھ انکشافات جو ہے سوشل میڈے کے اوپر ڈال دیئے ہیں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے آخر میں ہم نے اتنی ایک امپورنٹ سوال کرنا ہے اسلامک جو بھی دوست کا کمنٹس بکس میں صحیح جواب دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لئے تحجد کی نماز میں دعائی خاص کی جائے گی چلتے ہیں سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا نے بابا خادم حسین رزوی صاحب کے بارے میں کیا انکشافات جو ہے سوشل میڈے کو اوپر ڈالی ہیں کیا ان کے بارے میں جنابی والا کہا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے حافظ صاحب رزوی صاحب تو کچھ عرصہ پہلے میدان عمل میں اترے میں تو ان کے جو والے صاحب تھے خادم رزوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کو نینٹین نینٹی فور سے جانتا ہوں آج ہے دوہزار چوبیس آٹھ سبتمبر یعنی تیس سال پہلے ہماری گلی کی مسجد میں وہ مہانہ درس کے لیے آیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جیلم شہر میں ان کا پیر خانہ تھا ان کی بیعت جیلم سے ہے اور اسی عقیدت کی وجہ سے اس چھوٹے شہر میں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ورنہ لاہور سے اس طرح کی بڑی پرسٹینٹیز جیلم شہر کے لیے نہیں آتی تھی اب تو میری وجہ سے فورن ٹائم مل جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیلم جا کے ہم تقریر کریں گے تو کوئی تبدیلی لے آئیں گے تو بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں آپ رہیں اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ رہیں تو 1994 میں جب خادم رضوی صاحب کی داڑی بھی ابھی کالی تھی اور ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھیں یہ تو بعد میں ایسینٹ ہوا پنجابی میں وہ تقریر کیا کرتے تھے اور اردو میں بھی مکس کر کے گفتو کرتے تھے اردو اور پنجابی مکس برل اس وقت بھی ان کی زبان کی روانگی کمال کی تھی لیکن اس وقت صرف ان کو چند علماء ہی جانتے تھے جو درس نظامی سے وابستہ تھے جامعہ نظامیہ میں چونکہ وہ سرونہ پڑھایا کرتے تھے مفتی اکمل صاحب بھی ان کے پاس پڑے میں اور کئی علماء ان سے پڑے میں لیکن عوامی لیول کے اوپر انہیں کوئی اتنی زیادہ مشہوری حاصل نہیں تھی اور وہ رہتے بھی بڑے ریزرو تھے کہیں اس طرح جلسوں کے لیے نہیں جایا کرتے تھے جیلم بھی وہ صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کے پیر صاحب کی طرف سے آرڈر تھا انہیں حاجی پیر صاحب سے رحمہ اللہ تعالی ان کے ساتھ بھی میری بڑی عقیدت تھی میں اپنے گھر سے کالہ دے جو ان کا گاؤں ہے جہاں ان کی بہت بڑی مسجد ہے سائیکل کے اوپر جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا اور وہ آلموسٹ کوئی پونا گھنٹا ایک گھنٹا لگ جاتا تھا کافی دور تھی وہ مسجد سمجھ لیں کوئی پانچ سات کلومیٹر تو کم از کم بنتا ہے بارال خادم رزوی صاحب کے ساتھ تو میرا ایک عقیدت کا رشتہ تھا ظاہر ہے میں خود بھی بریلوی تھا اس وقت میں گرین پگڑی بانتا تھا دعوت اسلامی کی بیرہ سے اور خادم رزوی صاحب کیونکہ بریلوی مکتب کو سپورٹ کرتے تھے تو ان کی تقریر میں ہمیں مزہ آتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر جب دوزار سترہ میں دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت خادم رزوی صاحب جو ہے وہ پبلیکلی زیادہ مشہور ہوئے اور اسی وقت میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی اور وہ کشف المحجوب جسے وہ ہاتھ میں لہرا کر کہا کرتے تھے کہ جس کا کوئی پیر نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے اس کا میں نے پوست مارٹم کیا تھا چند ایک گستاخانہ عبارتیں پیش کی تھی کہ آپ ان کا جواب دیں اگرچہ ہماری اکیڈمی کے کئی میمبرز نے کہا کہ یہ خادم رزوی صاحب تو کوئی اتنی مشہور پرسنیلٹی نہیں ہے آپ انہیں کیوں اس طریقے سے جواب دے لیں تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ آنے والے وقت میں صرف خادم رزوی صاحب ہی ہوں گے باقی سب پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ان کی جو سپیکنگ پاور ہے وہ بلاگ ہی ہے پلس اب انہیں ایک پلیٹ فارم بھی مل گیا پنجاب جو پاکستان کی عبادی کا آلموسٹ ففٹی فائی پرسنٹ ہے اس میں تیسری بڑی جماعت تحریک لبیہ کی تھی نون لیگ اور تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر چوتھا تھا اس سے آپ ان کی سپورٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو انجینئر محمد علی مرزا نے بابا خادم رزوی صاحب کے وارے میں کہا ہے میں اس وقت بھی بابا خادم رزوی کو جانتا ہوں جب پاکستان میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اچھا اتنا بڑی بات ہے اتنی بڑے وہ جناب والا عالم دین تھے محدث اتنی بڑے جناب والا مفقر تھے اور اس کے علاوہ صرف اس کو آپ جانتے تھے اور دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا تھا مطلب ہے کہ یہ ایک چڑھاؤ کر رہے ہیں وہ بڑا ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھی بابا خادم رزوی صاحب کا تعارف بھی میں نے کروایا تھا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا چاند ایک جانتے تھے جانتے تھے ورنہ میں ان کو زیادہ جانتا تھا پھر تیری عمر ان کے عمر سے زیادہ ہے کیا اگر زیادہ ہے تو پھر تو بڑی بات آئے اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کے بات نہیں کرتے وہ آپ کی عمر سے کتنی کئی گناہ بڑے ہیں آپ نے ان کا تعارف کیسے کروایا کہ آپ کو کیسے پتر جلا کہ آپ نے ہی خاتم رزوی صاحب کو جو ہے آپ جانتے ہیں اور اس وقت جانتے تھے آپ کوئی نہیں جانتا تھا تو بھائی اور دوستو اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے اور بہت سے باتیں انجینرل محمد علی مرزا نے کہیں ہیں تو جو کہ انسان سوچ کے بھی حیران رہ جاتا ہے عمر کے لیازے دیکھا جائے تو انجینرل محمد علی مرزا خاتم رزوی صاحب سے کافی چھوٹے ہیں لیکن یہ کسی جانتے تھے ہیں جب کوئی نہیں جانتا تھا تو دیکھیں نا آپ بھی کمیل سے بتائیں کہ سمجھدار لوگ ہیں تو یہ اکل باندگو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے باقی رہ گیا وہ سوال جو آج محمد نے آپ سے کرنا ہے اسلامی سوال اسلامی سوال آج کا یہ ہے روح نکالنے والے فرشتے کا نام کیا ہے روح نکالنے والے فرشتے کا نام کیا ہے آپ نے کومنٹس میں یہ لازمی جواب دینا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دینے والے کے بارے میں انشاءاللہ خصوصی دعا کی جائے گی اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ لوگ بھی اس میں سے حصہ اپنا ثواب دعا میں حصہ ڈال لیں اور اس ویڈیو کو سن کر بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنی نالزمی جعفہ فرما لیں تو ویڈیو کو شیئر لازمی کھجئے چینل پر یہ سبسکرئب کر جائیں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ